دہشت گردوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی زیر صدارت آلہ سطح کا سیکیورٹی اجلاس باق افغان سرحد پر سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے بھرپور کار روائی کی جائے آرمی چیف کی ہدایت افغانستان میں دہشت گرد گروہ طالبان کی موجودگی میں چھپے ہوئے ہیں افغان چیف ایگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ کا اعتراف کہتے ہیں طالبان اور دہشت گردوں کو ختم کرنا ہوگا ملک میں دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے فورسز کا کڑا آپریشن لاہور، رائیونڈ، میاں بالی، گجرات، کوئٹا، سوابی اور سہون سمیت مختلف شہروں میں تابر توڑ کار روائیاں آٹھ سو سے زائد مشتبہ افراد قانون کے شکنجے میں پاک فضائیہ بھی ملک دشمنوں کے خلاف سینہ سپر شماری وزرستان کے سرحدی علاقے پر بمباری متعدد دہشت گرد مارے گئے کئی چھکانے تباہ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ ایٹی سی کو کلفٹن سے جیل منتقل کیا جائے گا دہشت گردوں کو عدالت لانا اور لے جانا خطرناک ہے مراد علی شاہ کا بیان پنجاب میر رینجرز کو انصداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات ملیں گے سرچنگ کا مکمل اختیار ہوگا ہتمی منظوری وزیر آزم دیں گے فیصلے پر آئندہ ہفتے عمل درامت متوقع کراچی میں رینجرز کی بڑی کاروائی شاہ لطیف ٹاؤن میں رات گئے آپریشن ساتھ دہشت گرد مارے گئے فارنگ سے ایک رینجر اہلکار بھی زخمی حلاق دہشت گردوں کی قبضے سے اسلحہ بھی ملا کراچی میں تالہ توڑ گروپ کا کوئی توڑ نہیں دکانوں اور گھروں کے بعد اب مسجدوں میں بھی باردات ہیں بفر زون میں مسجد کا تالہ توڑ کر چندے کے ڈبے سے رقم نکال کر فرار فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی محمود عباد کراجی میں جھاڑیوں میں لگی آگ پر تین گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین کو معافظہ نہ ملنے کا معاملہ سندھائی کورٹ نے چار ازلا کے ڈیپیٹی کمیشنرز اور پروجیکٹ ڈائریکٹر لیاری ایکسپریس وے کو طلب کر لیا کوئٹا میں زرغون روڈ پر نادرہ آفیس کے بار تائینات دو سیکیورٹی گارڈز لڑ پڑے ایک دوسرے پر فارنگ پانچ افراد زخمی فارنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی گاڑی کے کاغذ دیر سے چیک کر آئے اب مکے کھاؤ گجناوالا میں ٹریفک بارڈن کا میٹر گھوما تو شہری پر خوب ہاتھ گھمایا 24 نیوز پر فوٹیج نشر ہونے پر بارڈن موت تل سپریم کورٹ میں شریف خاندان کی شگر ملو سے متعلق کیس کی سمات شریف خاندان اور جہنگی ترین کی شگر ملو کی جانب سے دائر نظر سانی درخواستیں خارج کر دی گئی آئے کورٹ کو معاملے کا فیصلہ کرنے دیا جائے عدالت کا حکم تو یہ بات تشدد کیس میں سابق جج راجہ خورم کی اہلیہ انصاف کے لیے میدان میں اثر نو تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ کو درخواست پھیج دی 24 نیوز کی خبر رنگ لے آئی سیون شریف میں پولیس اہل کاروں کے لیے کھانا پہنچا دیا گیا مینیو میں بھی تبدیلی آلو مڈر اور چنے کا سالن شامل اسے کہتے ہیں کھانا تم کیا کھاتے ہو پاک فوج کے جوان نے بھارتی فوجیوں کو اپنے کھانے کی فوٹیج دکھا کر آئینا دکھا دیا میونک سیکیورٹی کانفرنس میں ایرانی وزیر خارجہ امریکہ پر برس پڑے کہتے ہیں امریکہ دھمکیاں دینا بم کرے ایران ڈرنے والا نہیں ٹرمپ انتظامیہ پابندی لگا کر ایران کو مشطہل کرنا چاہتی ہے